موسیقی ایک سو چودہ نشستوں کے ساتھ تحریک انصاف نے میدان مار لیا کپتان وزیر آزم بننے کے لیے تیار آزاد امیدواروں کی حمایت کے لیے رابطیں شروع کر دیئے نون لیگ باسٹھ کے ساتھ دوسرے پیپلز پارٹی تین تالیس سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ایم ایم اے کے گیارہ ایم کیو ایم کے چھے اور گیارہ آزاد امیدوار کامیاب پنجاب کا تاج کس کے سر جوڑ توڑ اروج پر نون لیگ کی ایک سو ستائیس پی ٹی آئی کی ایک سو بائس سیٹیں انتیس ازاد امیدوار اہمیت اختیار کر گئے کاف لیگ ساتھ اور پیپلز پارٹی چھے حلقوں میں کام جاب چودری سرور اور جہانگیت رین نے میل ملاقاتیں شروع کر دی پنجاب میں الحمدللہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک لارجسٹ پارٹی بن کر اگری ہے پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی پنجاب میں حکومت ہماری کیپی میں آپ کی رکاوت ڈالی تو ڈٹ جائیں گے حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس عمران خان کی باتیں اچھی لگی دیکھتے ہیں کتنا عمل کرتے ہیں مینڈیٹ چوری کا الزام بھی لگا دیا پنجاب میں بھی ہم حکومت بنائیں گے پی پی سے نہیں ملیں گے کسی کو شکایت ہے تو ہلکے کھلوانے کو تیار ہیں نئی ملاقی میڈیا سے گفتگو حکومت سازی پر مشافرت کے لیے بڑی گالا میں اہم اجلاس طلاب خیبر پختونخواہ والوں کا پی ٹی آئی پر کھلے دل سے اعتماد 63 سیٹوں پر جیت کے ساتھ کھیلاڑی سادہ اکثریت سے حکومت بنائیں گے اور ویس خچک آتف خان اور اسد کیسر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے خواہش مند عمران خان نئی الجن میں پھنس گئے پیپلز پارٹی کا 71 نشستوں کے ساتھ سندھ میراج تحریک انصاف صوبے میں 20 سیٹیں نے اڑی کراچی میں سب سے بڑی تبدیلی تحریک انصاف نے بڑے بڑے برج اُلٹ دیئے لیاری سے پیپلز پارٹی کا سفایہ ایمکی ایم عزیزہ باکھو بیٹھی بلوچستان میں نئی سیاسی جماعت کا سکہ چل گیا بلوچستان عوامی پارٹی 13 نشستوں کے ساتھ بازی لے گئی ایم ایم ای آٹھ بی این پی پانچ اور پانچ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے صوبے میں تحریک انصاف نے مخلوط حکومت بنانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیئے الیکشن ہارنے والوں کے اعتراضات این اے 73 سیال کوٹ میں عثمان ڈار کی درخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی این اے 131 میں خاجہ ساد رفیق نے امران خان کی کامیابی چالنج کر دی علیم خان کی بھی دوبارہ گنتی کی درخواست الیکشن نتائج مسترد نون لیگ اور ایم ایم اے نے آج اے پی سی ملالی الیکشن کا لدم قرار دینے کے لیے حکمت عملی تیہ ہوگی نون لیگ کا وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ جھرلو پھیرا گیا ستتر جیسی تحریک چلائیں گے فضل الرحمان کا اعلان الیکشن دوہزار تیرہ کے نسبت اٹھارہ بہتر اور تنازیات سے پاک ہوئے قومی سملی کے حلقوں میں ٹرن آؤٹ باون فیصد رہا لوجستان میں چوالیس کے پی میں پینتالیس اور پنجاب میں پچپن فیصد بوٹرز نکلے غیر سرکاری تنظیم فافین کی ریپورٹ جیکب آباد میں میاں محمد سمرو کی جیت پر جلاو گھراؤ پیپلز پارٹی کے پچاس کارکنان پر مقدمہ درش کر لیا گیا رحمت اللہ خوصہ گرفتار کر لیے گئے جبکہ دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کسی کو غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسے برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ٹیپ جسٹس کار ڈی جی سیویل ایوییشن اور افسران پر اظہار برہمی ائر سفاری میں بیالیس افسران نے تفریح کی تئیس لاکھ روپے اخراجات آئے ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش طوفانی بارشوں نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی شیخوپورا میں چھتے گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی جانبہک چھے افراد زخمی سرائے عالمگیر کے برساتی نالے میں تغیانی سے متعدد دہات زیرعاب سوابی کے بعض حصوں کا ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ منکتہ کپتان کی جیت کے ساتھ ای روپے کی عزت میں اضافہ ہونے لگا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر بائیس پیسے سستا ہو کر ایک سو ستائیس روپے پچانوے پیسے پڑا گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی کا رجحان امریکہ سے متوازن تعلقات چین سے دوستی مستحکم بھارت سے برابری پر بات چیت ہوگی کپتان نے خارجہ پالیسی کا خد و خال بھی بتا دیا امریکہ کا بھی خیر مقدم نئی حکومت سے مل کر آمن کی نئی راہیں تلاش کرنے کا اعلان کیا اور اکیسویں صدی کا سب سے طویل دورانیے کا چاند برہن آج ہوگا یورا پیشیا آسٹریلیا آفریقہ امریکہ میں دیکھا جا سکے گا شروعات رات دس بچ کر پندرہ منٹ پر ہوگی موسیقی